امیہ ابن خلف نہ جانے کی وجہ ایک واقعہ تھا ایسے ہوا کہ امیہ ابن خلف کی دوستی تھی حضرت سعید ابن معاذ سے جو کہ مدینہ میں عوص کے بڑے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جانسار تھے صیرت نگار کہتے ہیں کہ مہاجرین میں جو حیثیت سیدنا ابو بکر صدیق کی ہے انسار کے اندر وہی حیثیت سعید ابن معاذ کی ان کو صدیق الانسار بھی کہتے ہیں ان کو صدیق المہاجرین کہتے ہیں ان کو صدیق الانسار بھی کہتے ہیں سیدنا سعید ابن معاذ سعید ابن معاذ کی قرآنی دوستی تھی اس سے امیہ ابن خلف سے سعید ایک دن حجرت کے بعد حجرت ہو چکی تھی مکہ آئے اور امیہ کی بہمان ہوئے انہوں نے امیہ سے کہا کہ مجھے تواف کرا دو عمرہ کرا دو امیہ نے کہا کہ تم لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے خراب ہیں تم پر غصے ہیں سارے کہ تم لوگوں نے معاجرین کو بنا دی بھی ہے تو ایسا کریں گے کہ دوپہر کے بق میں چلچلاتی بھی دھوب کے ٹائم میں اس ٹائم میں نکلیں گے تواف کرنے کے لئے کوئی نہیں ہوگا بیت اللہ کے گرد تمہیں میں تواف کرا کر لے آنگا واپس اپنے گھر تو یہ اس کو تواف کے لئے دوپہر کو لے گئے حضرت سعید نے تواف شروع کیا تو کسی چکر میں ان کے سامنے ابو جہل آئی ہے وہ ادھر موجود تھا اتفاق سے حضرت سعید کو دیکھ کر آگ بھگولا ہو گیا اور امیہ کو دیکھا سعید تو سمجھ گیا کہ ان کی پرانی دوستی ہے یہ اس کے مزبان ہے تو کہنے لگے کہ سعید دیکھ کر کہتا ہے امیہ سے کہ امیہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ تم ان لوگوں کو پناہ دیئے ہو مکہ کے اندر یا ان لوگوں کے مزبان ہو مکہ میں جنہوں نے یسرب کے اندر ہمارے بھگوڑوں کو پناہ دی بھی اس پر حضرت سعید بھی گرم ہوگا اسے کہا کچھ اس کا کہا کہ میں تواف نہیں کرنے دوں گا حضرت سعید دیکھا کہ اگر میں نے تواف نہ کیا تو تمہیں میں شام سے شام نہیں جانے دوں گا تمہارا ایک قافلہ نہیں جانے دوں گا کہ اگر آج یہ تمہاری جگہ ہے تو پھر تمہارے سارے قافلے بھی میری سرزمین سے ہو کر گزرتے اس پر امیہ نے سعید سے کہا کہ سعید رہنے دو ابو الحکم ابو جہل کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے یعنی حکمتوں کا باپ اقل مند تھا ذہین تھا تو کہا رہنے دو ابو الحکم بڑا ہے مکہ کا بڑا ہے تو سعید نے کہا کیا بڑا ہے اس کی تو قتل کے بارے میں حضور رحمی بتایا ہے یہ تو قتل ہوتا مارا جائے گا ہمارے ہاتھوں اور امیہ تم بھی مانے جاؤں یہ جب انہوں نے کہا سعید کے برو سے لکھنا تو امیہ ایک دم جس طرح کاٹو تو بدن میں لہو نہیں پھر کہنے لگے کہ سعید یہ تم نے ویسی غصے میں کہا یا واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے بارے میں ایسی بھی بات کی سعید نے کہا بے گل کیے تمہارے بارے اب اس کے بارے میں بھی کی یہ تمہارے بارے میں بھی کی تو یہ واپس آ گیا امیہ اور گھر آ کر اپنی بیوی کو بتائے اور کہا کہ آج جو بات مجھے پتا چلی ہے اس کے بعد مجھے لگتا نہیں ہے کہ میں زندہ نہ ہوں کیونکہ محمد کو ہم نے پچاس سال دیکھا اپنے درمیان اس کی کوئی بات غلط ثابت نہیں اور صیرت دگاروں نے لکھا ہے اس واقعے کے اندر کہ گھر آنے کے بعد امیہ کی کیفیت ایسی تھی جیسے ابھی اس کا پشاب نکل جائے خوف سے تھر تھرہ رہا تو جب بدر کا دن آیا تو امیہ کے ذہن کے اندر وہ والی بات تھی جو سادھ ابن معاذ نے کی تھی اس نے خیال تھا میں گیا تو مارا جاؤں گا اس نے بڑا بہانہ کیا ابو جہل اسے گھر کے چکر لگا رہا ہے اور امیہ کہہ رہا ہے میں نہیں جاؤں گا ابو جہل نے امیہ سے کہا کہ امیہ چاہے کچھ بھی ہو جائے تمہیں تو جانا پڑے تم مکہ کے بڑے سرداروں میں شمار ہوتے تمہارے نہ جانے سے یہ سارے نوجوان ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے جن کو ہم نے تیار کی ان کو ہم کیسے لے کے جائیں گے اگر تم نہیں جاؤ گے ایک کام ہم کر سکتے ہیں میں نے ایک بڑا زبردست قسم کا گھوڑا تیار رکھا ہوا ہے ایک زبردست سواری میں نے تیار کی ہے اپنے لئے وہ ایسی ہے کہ جیسے بجلی گرفتار سے سفر کرتی ہے وہ میں تمہیں دیتا ہوں کہیں پر بھی تمہیں محسوس ہو کہ شکست ہو رہی ہے تم اس پر بیٹھنا اور مکہ آجائے میری جگہ تم اس کو یعنی یہ فیسیلیٹی تم اویل کر لو یہ جو فرار ہونے کی ہے تیز رفتار فرار اس طریقے کے ساتھ بلاخر اس نے امیہ کو تیار کر لیا امیہ گھر گیا بی بی سے کہا سامان تیار کرو میں جا رہا ہوں بی بی نے کہا کہ تمہیں وہ یسربی بھائی کی بات بھول گئی وہ جو تمہیں کہہ کر دیا تھا کہتا بات یاد ہے لیکن ابو جہل پیچھا نہیں چھوڑا بس پھر یہ ہے کہ میں کچھ جگہ تک ساتھ جاتا ہوں کیونکہ یہ کہہ رہا ہے تم نہیں جاؤ گے تو باقی لوگ بھی وہ ہوں گے کچھ جگہ تک ساتھ جاتا ہوں پھر جہاں موقع ملا رستے سے واپس آ جائے لیکن رستے سے واپس آنا اس کے مقدر میں نہیں لکھا تھا اور اس کو تو وہاں پہنچنا تھا جہاں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگ آئیں گے اور یہاں پر مارے جائیں گے صحابہ فرماتے ہیں میں حضور نے جس صبح لڑائی ہوئی ہے اس رات کو یعنی لڑائی سے پہلی والی جو رات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر میدان میں نکلے اور فرمایا کہ یہاں ابو جہل مارا جائے گا یہاں عمیہ مارا جائے گا یہاں عطبہ مارا جائے گا یہاں شہبہ مارا جائے گا یہاں ولید مارا جائے گا ایک ایک کی جگہ ہمیں حضور نے نشانی کے ساتھ بتائی صحابہ فرماتے ہیں لڑائی کے اگلے دن قسم میں اس ذات کی جس نے رسول اللہ کو نبی بنا کر بھیجا ہم نے جا کر جب دیکھا تو ہر وہ شخص اسی جگہ پڑھا تھا جہاں رسول اللہ نے ہمیں رات کو دکھایا تھا اس سے ایک انچ نہ آگے تھا نہ پیچھے تھے این اسی سی جگہ یہ سارے لوگ پڑھے ہوئے تھے جہاں رسول اللہ نے بتائے تھا تو یہ اپنے بیٹے کے ساتھ تھا تو جا رہا تھا حضرت بلال رضی اللہ تعالی نے اس کو دیکھتے اچھا بلال کے دیکھنے سے جزارہ تھا بلال کے اوپر تو اس نے مظالم کیے تھے بہت زیادہ حضرت بلال نے انسار کو آواز دی کہ اس کو پکڑو اللہ کا دشمن عدو اللہ امیہ ابن خلف نکل نہ جائے حضرت عبد الرحمان ابن عوف کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ امیہ سے میری دوستی تھی قرآنی مکہ کے زمانے میں تو وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ گرفتار ہو جائے قتل نہ کیا جائے اس کو اور اگر میں اس کو گرفتار کرلوں گا تو فدیہ دے گا فدیہ بھی معلی غنیمت کی سب سے بہترین قسم ہوتی ہے اور دوسرا شاید ان کو یہ بھی دوست رہ چکے تھے ہو سکتا ہے کہ حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے زہن میں یہ بھی گرفتار ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ توبہ کی توفیق مل جائے اسلام قبول کر لے تو باقی لوگوں کی طرح جنت میں چلا جائے گا اور اگر مارا گیا تو ابھی تو حالتِ کفر پر مارا جائے گا جہنم میں جائے گا تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے اپنے کچھ مالِ غنیمت میں کچھ زرہیں سمیٹی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا تھا کہ جس کے ہاتھ ابھی تک یہ بات یاد رکھیں اس غنیمت کی تقسیم کے جو اصول ہے یہ جنگِ بدل کے بعد نازل ہوئے تھے سورہ انفال کی جو آیات ہیں وَيَسْأَلُونَكَعْنِ الْأَنفَال کہ آپ سے غنیمت کے بارے میں یہ لوگ پوچھتے ہیں یہ جنگِ بدل کے بعد آیتِ نازل ہی تو حضرت عبد الرحمان ابن عوف کے پاس زرہیں تھی زرہ اس لوہے کے لباس کو کہتے ہیں جو بڑا قیمتی ہوتا ہے اور جو جنگ کے اندر پہنا جاتا ہے فرماعتے ہیں کہ میں نے اپنی زرہیں زمین پر رکھی اور مجھے پتا تھا جو اٹھا لے گا اس کی ہوں گی میں نے کہا چلو میں صفوان اور حضرت عمیہ کے بیٹے کو اور حضرت عمیہ ابن خلف کے بیٹے کو اور صفوان کو جو بات مسلمان ہے تو میں نے ان کو پکڑ لیا تو اچھا نہیں یہ حضرت یاد آئے مجھے کہ یہ صفوان نہیں تھے ایک اور بیٹا تھا مجھے تو صفوان تو بات مسلمان ہوئے یہ بیٹا تو مارا گیا یہ ایک اور بیٹا تھا عمیہ کا بیٹا کہتے ہیں میں نے پکڑ لیا تو اس خیال سے کہ میں ان کو پناہ دے رہا ہوں یہ میرے قیدی ہو جائیں گے فدیہ بھی آئے گا تو مجھے آئے گا کہنے لگے لیکن جب میں نے پکڑ لیا تو حضرت بلال نے شور مچا دیا اور سب کو کہا کہ اس کو مت چھوڑو عمیہ کو تو کہتے ہیں کہ انسار جو ہے وہ سارے آگئے اور پہلے بیٹا آگے ہوا باپ سے تو وہ مارا گیا اس کے بعد حضرت درحمان کہتے ہیں کہ میں نے عمیہ کو نیچے لٹایا اور میں اس کے اوپر لیٹ گیا کہ تاکہ یہ لوگ ان سے میں بچا لوں اس کو کسی طریقے سے تو کہا کہ وہ میرے نیچے تھا میں اس کے اوپر لیٹا ہوا تھا اور لیکن انہوں نے انسار نے اور حضرت بلال نے کہتے ہیں کہ میرے پیٹ کے نیچے سے تلوار کے کچوکے مار مار کے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا تو حضرت عبدالرحمان بعد میں کہا کرتے تھے ابن عوف کے اللہ تعالی بلال پر احمد فرمائے میری زرہیں اور میری تلواریں بھی گئیں اور عمیہ بھی میرے ہاتھ نہ آیا وہ بھی انہوں نے مار دیا ورنہ قیدی میرے ہاتھ آتا تب بھی کوئی وہ تھا تو میرے قیدی بھی ہاتھ سے گئے اور زرہیں بھی ہاتھ سے گئے اس کو تو اس طرح اس کی بھی قتل کی پیشن کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ بدر میں مارا جائے گا جگہ بھی بتائی تھی